موسیقی 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 کہتی ہوں اور جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مفامت کی بات کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ایک سازگار محول بنے کشیدگی ختم ہو تو ان میں آج کل جو سر فیرست نام ہے وہ محمد علی درانی صاحب کا ہے سینئر سیاستدان اور اس وقت کافی متحرک ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک مفامت کی طرف لے جائے جا سکے آج ہمارے ساتھ خاص طور پر اس پروگرام میں شامل ہیں درانی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا تینکیو سو مجھ اور آپ خیریت سے ہیں بڑی میرے پانی بڑی میرے پانی آج جیمنان صاحب درانی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ظاہر آپ لوگ بھی ڈسکشن میں شامل ہو جائیں گے درانی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا آپ مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں صدر صاحب سے بھی مختلف جماعتوں سے بھی آپ کو یہ ٹاسک کسی نے دیا ہے یا آپ رضا کارانہ یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو جو کار خیر ہے میں بیشہ ہی اپنے جذبے اور اپنے شوق اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا کوئی فوری سیاسی مفاد کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل سٹرکچر سے منسلک نہیں ہے لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے عوام اور پاکستان جو ہے وہ ٹکراؤ کی صورت میں اگر رہا تو نہ صرف جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور پاکستان کے اندر جو جمہوری استحکام کی ضرورت ہے وہ بھی ہم نہیں حاصل کر سکیں گے تو لہٰذا آج سے ایک مہینہ پہلے میں نے مفاہمت اور آپس کی درگزر اور پرداشت کا جو ایک ایجنڈا تھا اس کو پیش کیا آج اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو جو عوام نے سپورٹ دی ہے اور عوام نے جو پسیرائی دی ہے اور جتنے سرویز میں اس کے بارے میں عوامی ریفلیکشن آ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کسی لیڈر کے لیے اپنے موں سے آگ برسانا ممکن نہیں رہی جو لیڈر اس وقت ٹکراؤ کی بات کرے گا جو لیڈر ایک اس وقت تفرقے کی بات کرے گا تقسیم کی بات کرے گا غصے کی بات کرے گا پبلک اس کی بات نہیں سنے گی درانی صاحب یہ جو مفامت آپ کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے سیاسی جماعتیں تو مین فریق ہیں لیکن کیا کوئی غیر سیاسی ادارہ یا جماعت بھی اس کا فریق ہے کہ جس میں آپ مفامت کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی کاوش صرف سیاسی جماعتوں کی حد تک ہے دیکھیں میرا جو جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو تمام جو ہمارے سینئر دانشور ہیں سیاستدان ہیں انہوں نے میرے سے پوچھا درانی صاحب پڑے پیچھے کوئی ہے میں کہا یار اس وریق پیچھے کوئی نہیں ہے اللہ ہی ہے بس میرا اپنا جذبہ ہے اور میری اپنی جو کنوکشن ہے اور میرا اپنا ایک سوچ ہے کہ اس وقت اس چیز کی بلک کو ضرورت ہے تو اس پہ لوگوں نے کہا پھر تو آپ کی کامیابی کا میں کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے یہ صاف مجھے کہا گیا اور میں نے کہا چلو یار کوشش کرنا شرط ہے باقی تو پھر اس کا بعد آپ جب دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کی لیریشپ نے اس کانسپٹ کو پاکستان جمہوریت اور ملکی سیاست کی ٹکراؤں سے نکالنے کا جو میرا ایجنڈا تھا اس کو انہوں نے سب سے پہلے سپورٹ کیا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا نے اس کے اوپر ایک مصفت سٹیٹمنٹ دی پھر پیپلز پارٹی نے مصفت سٹیٹمنٹ دی اور آخری جو اس کا بالکل ایک کلمینیشن پوائنٹ تھا وہ میاں صاحب کی واپسی تھی کیونکہ واپس آنے سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے بہت زیادہ ماضی کے مطلب جو وہ تھے احتساب کی اور باقی چیزوں کی بات کی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا میں نے کہا میاں صاحب جو لیڈر بھی ماضی کی احتساب کی بات کرے گا وہ ماضی کا لیڈر بن جائے گا آج عوام جو ہے وہ مستقبل کی روشنی مستقبل کی ترقی مستقبل کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے واپس آنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس میں آخری بات کر لوں میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستان آئیں تو پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں آگ کے گولے لے کے نہ آئیں وہ لے کے آئیں اور آج سب سروے کارے ہیں کہ عوام نے سب سے زیادہ ان کی ریکنسلییشن کی بات کو سپورٹ کیا ہے اور اس سے خوش ہوئے درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنوبی پنجاب محاذ کی بات ہو جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو پاکستان ملت پارٹی کی بات ہو یا اس طرح سے جب بھی کس طرح کبھی معاملہ ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں آپ ہمیشہ نکلتے ہیں اور بظاہر اکیلے ہی نکلتے ہیں لیکن پھر بہت ساری قوتیں در پردہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ملاقاتیں بھی ارینج کروائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آتا ہے تو میرا بھی سوال یہی ہے کہ اس دفعہ چلیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ آپ اکیلے ہی نکلے تو کہیں سے کس سپورٹ آ گئی ہے دیکھیں مجھے جو اس دفعہ سب سے زیادہ سپورٹ آئی ہے اچھا میں بہت آپ کو پتا ہے بولڈ آدمی ہوں میں بہت سی چیزوں کو وہ بھی کر لیتا ہوں آگے بڑھ کے لیتا بھی ہوں میں نے یہ جو ایجنڈا دیا ہے یہ ایجنڈا دینا کسی کے حمد کی نہیں تھی باہر پوری آپ کی جو سیاسی الیٹ ہے اس کا ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح انہیں اقتدار میں پہنچانے کیلئے استعمال کر لیں میں نے یہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ اس کانفیٹ سے نکالیں ان کے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں قوم کا ٹرسٹ ان پہ رہنے دیں آپ کا مسٹرسٹ جو ہے وہ ان تک ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جمہوریت کے بارے میں کہ جمہوریت کو انتقام نہ بنائیں جمہوریت جو ہے وہ استحکام کی علامت ہے اور پاکستان کو غدار بنانے کا ایجنڈا نہ لائیں پاکستان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک چھتر چھایا ہے یہ قوم کے لیے ایک تحفظ کی جگہ ہے اس کو محبت کی جگہ بنائیں یہ تین چیزیں الگ کریں باقی ایجنڈا لے کے آئیں پروگرام لے کے آئیں لوگوں سے اپنی اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو ملک کے لیے کریں اور عوام کو بھی کہیں لائیں میں اس پہ آگے بات کروں گا تو لہٰذا جو آپ کا یہ سوال ہے میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو مجھے ایک میں اسلام آباد میں ایک بہت ہی ہمارے آپ جیسے باخبر دوست ہیں انہوں نے کہا مجھے انہوں نے کہا دانی صاحب ایس واری تاڑے پچھے کوئی نہیں سی لیکن کم کچھ تاڑا بنی گیا ہے تو میں نے انہیں کہا یار دیکھو جس کے پیچھے اس کی کنوکشن ہو جس کے پیچھے مصفت سوچ ہو تو ملک یہ ملک کے ادارے بھی مصفت سوچتے ہیں ملک کے عوام بھی مصفت سوچتے ہیں اور اب پورے ملک کے ستر فیصد عوام مفامت کے نعرے پہ آپ کے ساتھ ہیں کیا کریں گے آپ آپ کہیں جی نہیں میں آگ لگاؤں گا آپ کہیں جی نہیں میں اٹھا ٹانوں گا آپ کہیں نہیں جی میں فانسیت دوں گا اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ کی بات بلکل درست ہے مجھے ذرا چوئی صاحب بات کر رہا ہوں درانی صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی بڑی کامیابی ہوئی ہے اور یہ وہ مجھے بتائیے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اور دوسرا آپ جس کو کامیابی گردان رہے ہیں یا عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفامت کا اس کے سب سے بڑے جو پلئر ہیں وہ تو نواز شریف اور عمران خان ہیں تو یہ دونوں جو ہیں عمران خان تو مہیندہ بارز ہے اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ جلدی ان کو باہر وہ آئیں گے تو یہ آپ کی جو کوششیں ہیں اس کی تعریف تو کرنا بنتی ہے ظاہر ہے مفامت کے لئے جو بھی آپ کام کرے ہیں وہ خوش آئین بات ہے لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ اس کی جو ٹنل کے آخر پر کوئی روشنی تو نظر نہیں آ رہی دیکھیں سلسل بڑا آپ نے دیکھیں جو بات ہے نا جہاں تک ایجنڈے کا وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ ان تین الفاظ کے ساتھ میں نے اس ایجنڈے کو فلوٹ کیا آپ نے اب جو بات کیا ہے کہ مین جو اس وقت میجر پلیئرز ہیں جو کے سامنے نظر آ رہے ہیں خان صاحب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ہیں میں اس کے بارے میں میں چونکہ ماضی میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز گوہ یہ حق ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں رہیں اور کسی پارٹی کا الیکٹرل پروسس میں ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ صرف عوام کر سکتے ہیں یا عدالت کر سکتی ہے کوئی اور انتظامی عہدہ جو ہے اس کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں جہاں تک عمران خان صاحب اور میاں صاحب کا تعلق ہے ان کا کیا ٹکرا ہوئے آپس میں یہ جائیں عوام کے پاس جو بیدہ ووٹ لیتا ہے اس کو اتنا اختیار مل جائے گا اگر ہاں اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوئے اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوئے جس کی وجہ سے عدالت مجھے اس کے لیے کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے تو پھر عدالت کے فیصلے کو میاں صاحب کو بھی رسپیکٹ کرنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کو بھی کرنا پڑے گا اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں امریکہ کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں کہ پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا گیا اس کے نتیجے میں لوگوں کو لمبی لمبی سزائے ہو رہی ہیں لیکن افراد کو ہو رہی ہیں ٹھیک اور افراد کو جب ان کے خلاف اس تغاثہ اپنا کیس مکمل کر لیتا ہے تو ان کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ ٹھیک ہے تو بین ہی اسی طریقے سے اگر پاکستان میں کسی نے کوئی جرم کیا ہے لیکن سی بی ایمز نظر نہیں آلے نا مقامت کے لیے ایک جماعت کو بالکل کورنر کر دیا گیا ہے دوسری جماعت کو پورا گراؤنڈ دے دیا گیا ہے تو سی بی ایمز جب تک نہیں ہوں گے کونفیجنس بلنگ بی ایمز جب تک نہیں ہوں گے دیکھیں آپ یہ خوبصورت بات ہے میں نے کل یہ بات کل یہ بات یہ میں نے کل یہ بات میاں صاحب سے بھی کہی ہے میں نے نون والوں سے بھی کہی ہے کہ آپ اگر آبویس قسم کی اپنے لیے ایک ایک لیول پلینگ فیلڈ کے بجائے ایک فیورنگ فیلڈ ڈیولپ کریں گے تو عوام اس کا رییکشن دیں گے آپ کو دیکھیں آج کے دور میں الیکشن کی ایکسٹرا ٹریمپرنگ کرنا ممکن نہیں رہا اگر آپ کریں گے تو آپ بھی متاثر ہو جائیں گے اور آپ کا اقتدار بھی گہنا جائے گا دھوند آ جائے گی اس کے اوپر اور آپ کے بارے میں جو آئندہ آپ کی سیاسی زندگی ہے اس کے اوپر ایسے دھبے لگ جائیں گے جن کو آپ دھونی سکیں گے اور آج کی جو عوام ہیں عوام کا اس وقت آپ پوچھ لیں عوام کا کوئی سروے کر لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں گے اور اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا میں نے دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا میں نے مولانا کے ساتھ انٹریکٹ کیا ان کی آپس کی ملاقات ہوئی آپ میرا یہ خیال ہے آپ نے کروائی تھی بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات کا جو ایک وہ جو ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مولانا کی ساتھ پی ٹی آئی کی وفت کی اور یہ بڑی حیران کن ملاقات تھی کہ اتنے حریف سخت قسم کے اور وہ اس طرح سے ان کی ملاقات ہو جائے بہت سار لوگ کا خیال یہ ہے کہ اس کی راہ آپ نے ہموار کی ہے دیکھیں وہ پہلے سے راہ موجود ہوتی ہے there is will there is way اصل میں وہ مولانا وہاں کی اصل میں کے پی کے کی جو روایت ہے اس میں اس ملاقات کی گنجائش تھی خان صاحب بھی نمازیں پڑھتے رہے ہیں مولانا کے پیچھے اس سے پہلے بھی دعاوں کے لیے ایک دوسرے کو جاتے رہے ہیں لیکن اس وقت جو temperature's کو high کرنے کا کام ہے نا وہ ایک fashion بن گیا ہے کہ جی اسنی ٹکرا ہوئے کہ جی کوئی آپس میں مل نہیں سکتا جی ہم اس کی شکل نہیں دیکھیں میں نے خان صاحب کو کہا تھا پچھلی دفعہ جب میں نے reconciliation کی move کی تھی میں نے کہا آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت اس کو چور نہ declare کریں یہ parliament میں بیٹھ کے سیاست کریں اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اب لیکن میرا agenda یہ ہے کہ اب اتحاد جو ہوں گے اب agenda جو ہوں گے اس میں پاکستان کو لے آئے پاکستان بدلتا جا رہا ہے اگر آپ ذاتی agenda بچوں کی سیاست اور بچوں کے مستقبل کے اوپر سیاست کریں گے اور اپنے مفادات کی سیاست کریں گے تو آپ کے لیے سروائی کرنا بہت بچش کی کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے سب کو سپیس دینی چاہیے تو اس پر جواب کیا آیا کیا انہوں نے کوئی آمادگی ظاہر کی کہ بلکل کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جماعت کو ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہی نہ ہو انہیں دیوار سے لگایا جائے میں نے آپ کو میں نے یہ بات ریکارڈ پہ ہوں میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کا 21 کا جلسہ ہو جائے اس کے بعد کسی کا جلسہ روکنا ممکن نہیں رہے گا ابھی ہوا ہے نا آج ان کا ہوا ہے کل کو پی ٹی آئی کا بھی ہوگا پرسوں کوروں کا ہوگا دیکھیں الیکٹرن پروسس کے اندر خود جان ہوتی ہے اس پہ میں بعد میں آتی ہوں عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے جی دوران صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ نے بات کی جڈہ تو آپ کا بہت اچھا ہے اللہ کہہ رہے آپ کو اس میں کامیابی بھی ہو ملک جیسے آپ کہہ رہے ہیں بار بار کے پاکستان جو ہے وہ لیکن کیا آپ سب ہی تھے ہیں کیونکہ آپ بہرحال ان سیاست دانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں ہمیں ان کے خلوص پہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے لیکن اقتدار کی حوض جو ہے جو لسٹ ہے اقتدار کی اسی کی بنا پہ یہ جو شخصیت پرستی کی سیاست میں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اپنے اپنے ایجنڈے بلکل چھوڑ دیں اور آپ کے ایجنڈے پہ چل پڑے دیکھیں جناب مالی دا کم پانی دینا ٹھیک ہے جی آگے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے فیصلے قدرت کرتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں اب آپ ایک آپ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ آئین کو جانتے ہیں فیصل جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میڈم جانتے ہیں کہ آپ کون سا آئین ہے دنیا کا جس کے اندر بلدیاتی انتخابات نہ ہوتے ہیں اور حکومتیں بنتی ہیں پچھتر سال سے آپ نے اس عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو اقتدار میں شریک کرا سکیں آپ صرف الیکٹبلز کے لیے آپ پیسے والوں کے لیے آپ اشرافیہ کے لیے آپ خاندانوں کے لیے اور خاندانوں کی حکمرانی کے لیے جو ہے آپ انتخابات کراتے ہیں اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں پھر انتخاب کرانے کا کام بھی اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انتخاب بھی لڑنا ہے اور ہمارے لیے مال برداری کا کام ہم جو ہے کچھ ادارے کریں جو کہ ہمیں اقتدار تک چھوڑ کے آئیں پھر اس کے اندر ہماری ساری پارلیمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کریں اور پھر ہمارا جب دل کرے ہم جمہوریت کے نام کے اوپر ان کے اطاعت دیکھ کر دیں اور ملک کے مفاد کو بھی نہ دیکھیں اب یہ جو ساری سیچویشن ہے اس وقت ملک میں اس نے کہیں تو جانا ہے اب میرا یہ ڈیمانڈ ہوگی ہلو جی جی سر نہیں نہیں سر آپ ہیں میری یہ میری یہ ڈیمانڈ ہوگی اس وقت کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو اب جو الائنس بنے گا وہ سیاسی الائنس نہیں چلے گا اب پاکستان کا الائنس بنانا پڑے گا پاکستان کے مفاد کا عوام کے مفاد کا الائنس بنانا پڑے گا اور ہمیں یہ بھی بتا دوں کہ ٹکراؤ کی بات کوئی نہیں کر دے گا ٹکراؤ کرنے والے اور ٹکراؤ پھیلانے والے خود جو ہے وہ ٹرک کے نیچے آ جائیں گے اور عوام جو ہے دورانی صاحب آپ ساتھ رہی گا لیکن جو آپ نے ایک ملاقات کا بھی تذکرہ کیا فضلہ چودری صاحب کی اس پر رائے ضرور لینا چاہ رہی ہو چودری صاحب مولانا فضل الرحمان سے جو ایک پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے جس کو خوشائند قرار دیا دورانی صاحب نے لیکن اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے آپ انہیں برا بلا کہتے تھے پہنچ گئے پھر آج اسد کیسر صاحب نے یہ بات کی کہ مولانا کو اس طرح سے جو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیی تھی ملاقات کی یہ تو صرف ایک تازیت کے لیے ملاقات تھی اور انہوں نے کہا کہ جو فوٹیج بھی بنائی گئی اس کی جماعت کی اور اس طرح کیسے تو یہ بھی کچھ اچھا انہوں نے نہیں اس کو سمجھا تو یہ ساری ملاقات آپ کے خیال سے کیوں ہوئی کس کے ایجنڈے پر ہوئی کیا عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہوگی عمران خان صاحب کی مرضی جو ہے وہ اس میں کہاں شامل ہونی ہے دیکھیں اکیپی میں کوئی روایت ہے اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ویسے یہ اکیپی میں نہیں پنجاب میں بھی ہمارے یہاں پہ بھی مخالفوں کے ہاں پہ جا کے فاتحہ بڑھنا جو ہے وہ ایک فرد سمجھا جاتا ہے اور سیاسی مخالفتیں ایک سائیڈ پہ رکھ کے یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے دنیا داری میں لوگ جاتے آتے ہیں باقی اگر آپ جو مولانا صاحب کی اور پاکستان طریقہ انصاف کے کی آپس میں جو بامی چپکلش رہی ہے پیچھے یا اس کو کون بھلا سکتا ہے اور وہاں پہ ایک جو فوٹیج بنی ہے تو نماز تو پڑی ہے نماز کی فوٹیج چل گی میرا نہیں خیال کہ اس سے مولانا صاحب کو جو ہے کوئی فائدہ سیاسی طور پر ہوا ہوگا یا ہوگا یا ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہوگا ان کی دونوں کی اپنی اپنی سیاست ہے اور وہ سیاست میں ایک دوسرے کی گنجائش کام ہے وہ صرف اس آدھ تک ہو سکتی ہے کہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف وہ کن رولز کے رول آف دا گیم کون سے ہیں ان کے تحت وہ لڑیں گے باقی مولانا صاحب کی جو ہے وہ اپنی کون سیچوئنسی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اپنی کون سیچوئنسی ہے پی ٹی آئی میں یہ رواج پڑھا ہو ہے کہ وہ صدر آرف علوی بھی یہ ٹچی ہو رہے ہیں اور باقی بھی ہو رہے ہیں اس میں کونسی بات ہے نماز پڑھنا اچھی بات ہے اگر کسی کی فوٹیک چل گئی ہے اس میں کونسی بات ہے عمران صاحب جو ابھی دورانے صاحب بات کر رہے تھے بڑی اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے ساری لیکن آپ کے نزدیک ایک مین فریق جو ہے اگر وہ بیچ میں شامل نہیں حالانکہ وہ سیاسی فریق نہیں ہے لیکن بڑا اہم ہے اس کا کردار پاکستان کی معیشت کے لیے بھی سیاسی استحکام کے لیے بھی ہر لو لحاظ سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کسی بھی گرانٹ ڈائلوگ کی کوئی اہمیت بھی رہے گی اور اس کی کوئی گیرنٹی بھی ہوگی کہ وہ آگے سسٹین بھی کرے گا اگر ایک مین فریق اس میں نہ ہو سمینہ بات سیدھی سی ہے کہ دورانے صاحب نے آج ہی نہیں ہمیشہ ہی وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں تو آج بھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی گفتگو کی ہے لیکن میں بساد اعترام یہ سمجھتا ہوں کہ اس فریق کے بغیر پاکستانی سیاست ممکن نہیں ہے اب یہ تمام سیاست دانوں کو بھی مان لینا چاہیے جس طرح دورانے صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چاہتے تو یہ ہے کہ انہیں اپنے کاندوں پہ بٹھا کے اقتدار کی مسنط تک لے جائیں اقتدار ان کے حوالے کر دیں لیکن پھر اقتدار جو اینا بلتے ہی یہ پھر اسی میں جو اینا نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو برا بلا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا دیکھیں پوری دنیا میں رول کو آپ رول اوٹ نہیں کر سکتے اور خاص طور پہ پاکستان جس خطے میں ہے جہاں پہ یہ ملک واقعہ ہے اور ہماری ایک پوری سیاسی تاریخ ہے نا وہ ہمیں بتا پوزیشن جو ہے اس کی اس میں ہم اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے رول اوٹ نہیں کر سکتے لہذا اب آپ کو رول اوٹ گیمز تیہ کرتے ہیں وقت یہ بھی تیہ کرنا پڑے گا کہ جو تیسرا فریق ہے وہ اس کی کتنی انوالمنٹ ہے کتنی ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں نو مائی کے واقعات کی طرح آپ اچھا جب نئی معاملاتیں اسی فرن بڑھ لانگے اور اس کے بعد آپ جب ناکام ہو جائے تو آپ کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں ان کو روکنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ this is the high time آپ اگر اب بھی نہ ہوا تو پھر پاکستان میں کبھی نہیں ہو سکے گا یہ ایسا وقت ہے کہ جب سب کو اس پہ بیٹھ کے کرنا ہی پڑے گا یہ نہ ہوگا تو یہ election نہیں ہوگی میں دورانی صاحب کی طرف یہ سوال کچھ اس طرح سے لے کے جاتی ہوں کہ دورانی صاحب اب یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے جو election میں حصہ لینے کے حوالے سے بھی بڑے بادل ہیں کہ وہ حصہ لے سکیں گے یا نہیں اگر لے سکیں گے تو کتنی اجازت ہوگی کون لے سکے گا کون election لڑے گا ان کی طرف سے سارا تو ان کا جو leadership ہے یا تو چھوڑ گئی ہے یا جیلو میں ہے یا روپوش ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ابھی کوئی clear it نہیں ہے بات تو یہ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے ہے یا آپ کی کوئی assessment ہے کیا آپ دیکھ رہے آنے والے election میں کہ عمران خان حصہ لے سکے گا یا پی ٹی آئی کے لیے space ہوگی دیکھیں پہلے تو میں یہ comment کروں گا آپ نے تو جن حضرات سے ہمارے فیصل سے اور صاحب سے جو تجزیہ لیا ان کا تجزیہ بہت balance تھا میں اکثر talk shows میں جانے سے avoid کرتا ہوں کہ بالکل overwhelming قسم کی statement ہوتی ہیں میں بہت مجھے بھی learning ہوئی ہے آپ دونوں حضرات کی گفتگو سن کے اس کے لیے میں شکر گزار ایسی ہی باتیں عوام تک پہنچنی چاہیے جیسی آپ نے فرمائی ہیں اچھا آپ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کوئی space ملے گی یا نہیں ملے گی میرا یہ خیال ہے کہ party کو جب میں آیا تھا اس سارے performant کی ایجنڈے کو لے کے تو میرے سے لوگوں نے کہا تھا کہ جی minus one کے بغیر تو کیا سے کام چلے گا میں نے انہیں کہا تھا کہ minus کرنا صرف عوام کا اختیار ہے اور کسی کو دیکھیں پیپس پارٹی کو جناب دہشتگردی سے لے کے مارشل ناؤں سے گزر کے نون کو ہائی جیکنگ سے گزر کے کہیں بھی کبھی بھی ان کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر سے نہیں اتارا جا سکا بیلٹ پیپر سے صرف عوام ہی ادار سکتے ہیں یا عدالت اتار سکتی ہے اگر وہ بھی غیر پابولی اس کے لیے پروسیجر کی ضرورت ہے تو اس قسم کا کوئی پروسیجر تو ابھی شروع نہیں ہوا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں they will stay on the ballot paper اب جو اگلا سٹیپ ہے کہ اس وقت جو ساری ایک کروشل صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں میں چیزوں کو آگے بڑھتا دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر تمام ادارے بھی پورا ملک بھی اور تمام پولیٹیکل جو پاٹیسپیٹنگ پبلک ہے وہ بھی ایک رول پلے کرے گی اب جو الیکشن تک صورتحال واضح ہو جائے گی دورانی صاحب اور آپ کو الیکشن میں سے کس وقت نظر آ رہے ہیں دیکھیں مجھے الیکشن تو میرا تو یہ شروع سے رائے ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس کے پروسیس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہو بھی جائے گا اگر کسی قسم کا کوئی اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ ملک کے لیے اور ہمارے لیے بدقسمت ہوگی اس کو ہو جانا چاہیے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا اور اس سارے عمل میں اس طفعہ جو بھی الحکومت آئے گی اس کو اگلے پانچ سال تک ایک قومی ایجنڈے پہ چلنا پڑے گا ذاتی مفاد کا ایجنڈہ اگر لے کے آئے تو تین مہینے بعد مو کے بال زمین پہ پڑے ہوں گے آپ کو ایک پاکستان کے قومی ایجنڈے کے اوپر ایک ایسی حکومت بنانی پڑے گی جس میں سب کو تعاون کرنا پڑے گا پاکستان کی معیشت کے لیے تعاون کرنا پڑے گا پاکستان کے افتحقام کے لیے اور پاکستان کی اندر ایک کولنگ ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے سب کو اکٹھے مل کے چرنا پڑے گا اور وہ کون چلائے گا وہ عوام چلائیں گے اور وہ چلائیں گے دیکھیں جی الیکشن تو میں نے بتایا کہ دیکھیں بارہ مارچ کو ہونے ہوتی ہیں سینٹ کے الیکشنز جنوری کب کہا جا رہا ہے جنوری کے آخر سمینا جو ہاں دیکھیں جو بھی ڈیٹ دیکھیں یہ جو ڈیٹ ہوتی ہے ایک دن آگے دو دن پیچھے جی نوے دن گزر گئے بہن میں دن گزر گئے وہ تو سب چیزیں اپنی جگہ ہیں درانی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے درانی صاحب نے ابھی کہا جب آپ نے سوال کر دیا کہ وہ چلائیں گے عوام اور وہ چلائیں گے جو ہمیشہ چلاتے ہوتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب عوام اور وہ چلائیں گے تو پھر یہ سیاست دان جو ہیں وہ قومی سیاست سے جو بھی باہر جائے گا اس کے لئے پرابلم ہو جائے گا لیکن اب درانی صاحب میں بہت کلیرلی یہ بات کر رہا ہوں بہت کلیرلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو قومی ایجنڈے کے اوپر ایک قومی اتفاق کے رائے کے لیے ساروں کو کام کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو بہت کلیرلی کہہ رہا ہوں عوام میں اب سکت ہی نہیں ہے زندہ نہیں بل نہیں بجلی کا دے سکتے چل نہیں سکتے خازانہ خالی پڑے دعائی ہے خدا کی انڈیا کو دیکھیں کہ وہ ایک دہشت گردوں کے ساتھ وہ کہاں سے کہاں نکل گئے بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ وہ آپ سے الگ ہو کے کہاں سے کہاں نکل گئے دعائی خدا کی آپ کے لیڈر ہمیں اب سوچنا پڑے گا اور پاپیشان کو مقدم رکھنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے مجھے بریک کی طرح جان ہے محمد علی دورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ پروگرام میں شامل رہے تھانکیو سو مچ انشاءاللہ پھر آپ کو کسی وقت زہمت دیں گے آج ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین پولٹیکل سیچویشن میں آج ہم نے ایک نئی پارٹی کا ایک نیا پاور شو بھی دیکھا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کی پہلا ہی یہ جلسہ تھا ان کا جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی خطاب کیا علیم خان صاحب نے بھی خطاب کیا اور جہانیا میں یہ جلسہ تھا اس کے بارے میں کافی جو ہے چیزیں ہم میڈیا پہ دیکھ بھی رہتے ہیں لیکن نمینا صاحب آپ کے خیال سے کیسا پاور شو تھا کوئی آپ کو لگا کہ واضح منشور ایک ڈیفرنٹ ایجنڈا لے کر کوئی آئی ہے یہ سیاسی جماعت اور کوئی اس کا فیوچر نظر آتا ہے اس پاور شو کی بنیاد کے اوپر لیکن اس میں بات سیدھی سی ہے کہ جہانیاں ویسے بھی جہانگیر ترین صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے آج انہوں نے یہاں پہ ایک اچھا شو کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے شو انہوں نے اچھا کیا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے تو آج ایک تو نئی چیز انہوں نے یہ دی ہے جو علیم خان صاحب نے پہلی دفعہ آج کھل کے مسلم لیگ نون پہ بھی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا یہ جو باڑی لگانے والی پارٹیاں ہیں پر پارٹی اور مسلم لیگ تو ہم قوم کو چوروں سے نجات دلانے آئے ہیں عام طور پہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کے سخت یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش تو نہیں کی کہ اکثر لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہے نہیں دیکھیں پی ایم ایل این کے ساتھ اب وہ کر نہیں سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن جو لڑنا ہے تو وہ ان کا الیکشن بھی پی ایم ایل این کے خلاف ہی ہوگا کیونکہ مسلم لیگ نون نے ان کو یہ جنڈی دکھا دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں کریں گے تو جب سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہوگی تو پھر اس میں کیا ہوگا پھر ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوں گے لہٰذا یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے وہ آج کلائریٹی انہوں نے کر دی دوسری بات یہ کہ جب منشور میں انہوں نے باتیں گی تو دیکھیں ظاہر دو دن باتیں بڑی اچھی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ساڑھے بارہ اکر زمین ہے جس کے پاس ذرائی زمین اس کے لیے ٹیوول کی بجلی فری ہوگی پچاس ہزار انہوں نے کہا کم سے کم اجرت ہوگی اور تین سو یونٹ بجلی تک بجلی فری ہوگی اگر یہ کر دے کوئی بھی تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا ملکی خزانہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کیا آپ کو وفاقی حکومت ایسا کرنے دے گی کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہاں پہ میاں حمزہ شباس وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہاں پہ وہ دو سو یونٹ تک بجلی جو ہے اس کو فری کر دیں تو لیکن وہاں پہ وفاقی حکومت حالانکہ ان کے والد مہدرم میاں شباس شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے لیکن وہاں پہ بڑے مسائل ہوئے تھے اور بیسے کہ جو اس وقت پاکستانی معیشت کے حالات ہیں اس میں یہ باتیں خواب خیالی سمجھی جا سکتی ہیں اس پر عمل درامت خیر بہت ہی مشکل فلحال نظر آتا ہے لیکن چودری صاحب آپ کے نزدیک کیسا جلسہ تھا یہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آگے اس تحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کوئی فیوچر رکھتی ہے اپنا اس تحکام پاکستان پارٹی کو سمینا سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سہست کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ عمران کار اور نواز شریف کو بھائی اقت وقت ٹیک آن نہیں کر سکتے ہیں اتنی ان کی استطاعت نہیں ہے آج انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے جلسے پہ جو ہے بظاہر بہت تعداد ٹھیک تھی لیکن وہ جلسے کو ابھی جب یہ سینٹرل پنجاب میں کیا ایسا جلسہ ہو سکتا ہے کیا مین ڈوینز میں نو اپر پنجاب میں یا باقی صوبوں میں ایسے جلسے ہو سکتے ہیں تو ابھی اس پہ اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا اور اس پہ شکوک و شبہت ہے تو پہلے اپنی لائن جو ہے ایسا کہ ہم پاکستان پارٹی کو کلیر کرنی پڑے گی کہ کیا وہ نواز شریف کے ساتھ مل کے انٹی نواز امران خان پارٹکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو وہ لائن لے رہے ہیں اس میں بھی فرق ہے دیکھیں جانگیترین صاحب نے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے ایڈویسٹریٹر ہے اور خاص کر ایگری کلچر اور انڈریسٹری کے معاملات کے اوپر ان کی بہت گریپ ہے اور شروع میں جب وہ پنجاب کو دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی میں جب وہ تھے تو اس کے کافی خاطر خواہ نتائج نکلے تھے اور ان کا جو اپنا جو شگر کا معاملہ ہے اس میں بھی میں خود سپریم کورٹ میں موجود تھا اور وہ جو کسان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی ڈیل جو ہے وہ جانگیترین صاحب کے ساتھ ہو کیونکہ وہ پی ماسٹر اچھے ہیں اور فوراں موقع پہ پیسے دیتے ہیں تو ان باتوں پہ جانگیترین صاحب کو گریفت ضرور ہے لیکن جانگیترین اور علیم خان کی جو سیاست ہے وہ کسی ایک لائن پہ ابھی نہیں ہے علیم خان صاحب جو ہے بظاہر ٹیک آن کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر لیکن جانگیترین صاحب کی ایسی معاملات نہیں ہیں تو یہ پہلے جب تک کلیئر نہیں ہوگا اس حکام پاکستان کا پارٹی کی جو سرطحال ہے وہ نہ تین میں نہ تیرہ میں والی بات ہوگی تو پہلے وہ اپنے آپ کو کلیئر کر کے کسی سائٹ پر لگیں گے تو پھر ان کی سیاست کے خد و خال واضح ہوں گے ٹھیک ہے اجھے چوئی صاحب ایک آر سوال ہے میرا سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے اور جو پانچ رکمی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا نیاب ترامین پر فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے لیے اس پر بھی آج ہم دیکھ رہے تھے کافی بات ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب عمین ندین صاحب جسٹس مندوخیل صاحب جسٹس سطر من اللہ صاحب اور جسٹس حسن رزوی صاحب اس میں شامل ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو پہلا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہاں اس کو جو اس کے ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم خیال بینچ جو ہے اب دوسری طرح بننے شروع ہو گئے ہیں اور وہ دیکھیں کہ اس کا ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے اوپر تو بحث نہیں کی جا سکتی لیکن عمومن تاثر اس بینچ کی تشکیل سے یہی لگتا ہے کہ کیونکہ تیلٹ جو ہے وہ قوانین کو کال ادم قرار دینا نہیں ہے ان کو آپ ہولڈ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا معاملہ اور ابھی جو حالی میں فیصلہ آیا ہے اس میں بھی ان کی بنیادی بنیادی بات یہی تھی چودری صاحب کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے تو اس لیے جو وہ قانون سازی کر رہے ہیں اس کو میں رسپیکٹ دینا ہوگی تو اب یہی چیز اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ لاغو ہو کہ بھئی چونکہ یہ قوانین لیکن یہ کسویں ترمیم کے وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا نا جب آئین میں فوجی عدالتیں بنی تھی تو دو جج صاحبان نے ترمیم بھی اڑا دی تھی جوادس خاجہ اور محترم قاضی فائزیز صاحب نے وہ آئینی ترمیم بھی اڑا دی تھی تو وہ تو دو تائی ایک سریع سے ہوتی ہے لہٰذا وہ پہلے کے فیصلے اور ابھی کے فیصلوں میں تھوڑا سا ایک اپروچ کا فرق نظر آ رہا ہے تو وہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس معاملے میں یہ ہے ابھی پانچ فیصلے ویسے آئے ہیں جو کہ ابھی ٹریبیون میں سٹوری بھی کل آئی ہے جس میں ایک کمرشل ایکٹیوٹیز جو ہیں اس میں اس پہ پابندی لگائی ہے فورسز کی اور یہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے اور اس کے علاوہ دو تین فیصلے ہیں جو کہ کافی زیادہ جو ہیں وہ ہائلائٹ ہوئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کیا جاتا ہے لیکن جو پریکٹس ان پروسیجر جو کبھیل جو آیا ہے میں اس پہ ذرا عمران صاحب کا بھی ایک شورٹ سا کومنٹ لیوں جن کاموں کے لیے آیا وہ ہو جائے گی عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ بنچز کی تشکیل سے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیویزن ابھی بھی ہے سپریم کورٹ میں باقی ہے ابھی اگزسٹ کر رہی ہے دیکھیں سبینہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنچز بنانا جو ہے یہ سپریم کورٹ کے جو انہر بے چیف جسس ہیں ان کا رائٹ ہے اب تو وہ تین رکھنی کمیٹی کا ہو گیا اب جب یہ میری ازارش تو سوئے ہیں ہم مزید میں رہے گیا سر ہاں جی سر میں وہ ہی عرض کرنے لگا ہوں تو اس وقت یہ اتراز بڑا تھا کہ یہ ایک بندہ بیٹھتا ہے تو وہ بنچ بنا جتا ہے جب اس کے بعد یہ تین ججز پہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اتراز اتنا مضبوط نہیں رہا کیونکہ اگر ایک ججز تو اپنی مرضی کر سکتا تین ججز تو پھر اپنی مرضی الگ الگ تینوں کی مرضی ہے تو متفق ہوگی لیکن ان تین میں سے بھی اگر دو ایک طرح کی سوچتے ہوں تو پھر بھی بات تو وہی آ جائے گی اگر آپ یہ کر دے گی کہ عدالتوں میں دیکھ دیکھ کے چون چون کے وہ تین جائے سیریئر بوست ججز ہیں میں ان کی رائے کو کرنا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا لہٰذا جو بینچ بنا ہے اس پہ ہمیں بینچ پہ اس طرح سے کم از کم شکوک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے پہلے دیکھیں تو صحیح وہ کرتے کیا ہیں اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اب تقسیم نہیں ہے تقسیم اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ پچھلے دور میں تھی اس طرح سے اس کی بنیادی وجہ سے جسس قاضی فائز حصہ صاحب جو ہیں وہ خود ایک بڑے پروگریسیو سوچ اس طرح سے جو ہے بڑے پروگریسیو سوچ اپروچ رکھنے والے ہیں اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں ہی ایسی بات جس کو بازی میں غلط قرار دیتے رہے ہیں جلنجیو بھی ایک ایسا ہی ہو اور اب ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتا کر غزہ کی صورتحال کے حوالے سپیشلی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم ایک ناظرین اور غزہ کی صورتحال انتہائی انتہائی تشویشناک ہے یہاں پر جنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور سب سے زیادہ جو تکلیف دے صورتحال ہے وہ یہ کہ شہری علاقوں میں جس طرح سے بمباری کی گئی ہے اور جس طرح سے خواتین بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں بڑی تعداد میں معصوم نہتے فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور پھر ہسپتالوں پر بمباری مساجد پر بمباری یہ سب چیزیں بہت زیادہ تکلیف دے ہیں اور ابھی جو رات کو ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کے بارے میں متضاد قسم کی دعوے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت سارا زمینی علاقہ قبضے میں لے چکا ہے انہوں نے زمین پر کاروائیاں کر کے غزہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا جبکہ حماس کی طرف سے بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ ان کا حملہ جو تھا وہ پسپا کر دیا ہے اور بہت بھاری نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کی فوج کو تو کیا صحیح ہے کیا غلط عجیب و غریب سی ایک سیچویشن ہے لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو غزہ کے نہتے فلسطینی ہیں اس وقت وہ بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ وہاں پر دگر گوہالات ہیں اس وقت اگزیکلی سیچویشن کو جاننے کے لیے سب سے پہلے بات کریں گے جناب تاریخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر صحافی ہیں اور بیروت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ہمیں احسان اللہ ٹیپو محسوس صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں نیو یارک ٹائمز کے انٹرنیشنل افیرز کے ایکسپرٹ ہیں آپ دونوں کو خوش آمد دیت پہلے تاریخ صاحب کی طرف جاؤں گی تاریخ صاحب بتائی کہ اگزیکلی اس وقت کیا سیچویشن ہے غازہ میں اور جو دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں آپ کے خیال سے کس کا دعوے حقیقت سے قریب تر ہے دیکھیں جی رات کو جو حملہ کیا تھا اسرائیل نے وہ ابھی تک اس اکیس روزہ جن میں سب سے بڑا حملہ تھا جس میں اسرائیل کی بحری بری اور فضائیہ تینوں افوات شامل تھی اسرائیل کا بنیادی طور پر جو نظر آیا ہے جو اس سارے سیچویشن میں جو دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ تھا کہ ایک علاقہ ہے جو غزہ کی پٹی میں بہت کم چڑائی رکھتا ہے اسے درا کہتے ہیں تو اسرائیل کی کوشش یہ تھی اس نے چار مختلف فرنٹ کھولے تھے اور غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی ان کی زمینی افواج نے ان کی فضائیہ بھی بمباری کر رہی تھی اور ان کی نیوی بھی شیلنگ کر رہی تھی اس کے ساتھ اس نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش کے دوران انہوں نے درا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ جنوبی اور شمالی کے دونوں غزہ کی پٹیوں کو درمیان سے کار دیا جائے تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بھی قابل نہ رہ سکیں لیکن جو ان کی مضائمتی تحریکیں ہیں جہاد اسلامی اور القصام برگید ان کی طرف سے سخت مضائمت کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا جو صبح تک چیزیں سامنے آئی ہیں جو رابطے تھے ان کے ذریعے جو پتا چلا کہ پہلے اسرائیلی فوج غزہ کا جو بارڈر لائن ہے اس سے سات کلومیٹر دور کھڑی ہوتی تھی اور اب وہ سترہ کلومیٹر پیچھے چلی گئی ہے تو یہ حملہ بہت بری طریقے سے پسپا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ اسرائیل کو خفت اٹھانا پڑی ہے لیکن ایک معاملہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ وہ سارا معاملہ جو زمینی طور پہ اسرائیل کا قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے یہ این اس وقت تو ہے جب اقوام متحدہ میں سیز پائر کیا جو قرارداد تھی وہ منظور ہو چکی دی تو لگ ایسا رہا تھا کہ شاید اب حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے لیکن اسرائیل نے یہ اس اکیس روزہ جنگ کا جو سب سے بڑا حملہ کیا اس حملے کے ساتھ اس نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی بھی دجیاں اولا دیں کہ وہ اسے خاطر میں نہیں لیا لیکن تارک یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو امدادی کاروائیاں ہیں اس کے حوالے سے غزہ کی فرامی عدویات کی فرامی اور پھر جو پانی بھی بند ہے انٹرنیٹ بھی بند ہے تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے اب کچھ سچویشن میں بہتری آئی ہے یا ابھی تک بلکل کمپلیٹ محاصرہ ہے دیکھیں جو ہمارے دو صاحب ہی ہیں جو باورڈر کے اس طرف ہیں رابطہ ہیں ان سے وہ بتا رہے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی امداد نہیں پہنچ رہی ایک رفاق جو آرڈر تھا اس کا جو انفرسٹرچر تھا اسے مکمل طور پر اسرائیل نے جنگ شروع ہونے کہ یہ لڑائی شروع ہونے سات اکتوبر کے بعد دو تین اوز بعد بیمبارمنٹ کر کے اسے ڈیمیج کر دیا تھا پوری طریقے سے اب بھی وہاں سے جو ٹرک بھیجے جاتے ہیں ان میں سامان دیکھ بال کے بھیجا جاتا ہے اور بالکل اس طرح لگتا ہے کہ پلینٹ طریقے سے ٹرکوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ صرف خیمے لے جا سکتے ہیں پانی نہیں رہا سکتے رضا پوری نہیں رہا سکتے پھر ان کی تعداد یہ ہے کہ دس سے زیادہ نہیں جائیں گے تو وہاں پہ بہت بری ارتیال ہے انفرسٹرچر وضع کے اندر ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ چالیس فیصد تباہ ہو چکا ہے جبکہ باقی جو مائنر ڈیمیجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہسپیٹلز جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں اور اسرائیل کا جو اگلا ٹارگٹ جو اس نے ابھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں شفاہ ہسپیٹل کو دکھایا جو غزہ کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور سب سے زیادہ تعداد زخمیوں کی اسی ہسپیٹل میں اس ہسپیٹل کے حوالے سے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بیسمنٹ میں اور اس کے نیچے جو ہے الکسام برگیٹ کی جو تارک آپ ہمارے ساتھ رہی گا میں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب کو اس وقت شامل کرتی ہوں بتائیے کہ احسان اللہ جو اس وقت آپ ساری سیچویشن اوبزورف کر رہے ہیں آپ کے نزدیک کیا آگے چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے قوام متحدہ کی قرارداد کے بعد کیا ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا یہ بھی اب خبر آ رہی ہے انٹرسیپٹ کی رپورٹ ہے کہ جی امریکہ نے بھی اسرائیل میں خفیہ اڈے اپنے بنا لی ہیں تو یہ جنگ آپ کو مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر سمٹے گی آگے کچھ دنوں میں نہیں بلکل اسرائیل کو صرف یعنی امریکہ کی طرف سے نہیں بلکہ پوری جو ویسٹرن ورڈ ہیں ان کی طرف سے ڈیپلومیٹک پولیٹیکل فائنانشل اور ملیٹرلی جو اسسٹنس وہ تو مل رہی ہے اور وہ بہت آبیس طریقے سے مل رہی ہے بلکہ امریکہ نے بریٹش نے تو اپنے جو نیول فلیٹ ہیں وہ بھی ڈسپیچ کر دی ہیں لیکن یہاں پہ یعنی وہ چیز تو آبیس تھی وہ تو یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ وہاں سے ان کو ضرور سپورٹ ملے گی کیونکہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے اس خطے میں تو وہ کسی کی شیپ بھی کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جو مسلم ورڈ ہے یعنی ان کا جو رسپونس ہے وہ انتہائی ڈسپوائنٹنگ کی سمکھا ہے یعنی OIC کا ہے عرب لی کا ہے پھر گلف کوپریشن کاؤنسل جو ہے وہ کا ہے تو ان کی طرف سے جو رسپونس ہے مسلم ورڈ کی طرف سے تو وہ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نیورٹ ٹائمز میں واشنگل پوسٹ میں کوئی سٹوری آ جاتی ہے اس میں کسی یعنی امریکن افیشل کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جو سعودی کا کران پرنس ہیں اس نے اپنے کنسانز جو ہیں وہ کنوے کر دی ہیں امریکن افیشلز کو یا پھر ہمیں ٹرکی کی طرف سے کچھ ہی طرح کے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن جس طریقے سے فرنٹ فوٹ پہ آکے پوری ویسٹرن دنیا اسرائیل کو سپورٹ دے رہی ہے اور باقائدہ یعنی ہیڈ آف سٹیرز جو ہیں وہ ویڈیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اور وہاں پہ سولیڈیریٹی وہ شو کر رہے ہیں وہ چیز ہم نے مسلم ورڈ کی طرف سے نہیں دیکھی ابھی بھی ابھی ہمانگ دیکھتے ہیں حزباللہ کی طرف سے یا تو ان کی تھوڑی بہت سپورٹ ہے یا ایران کچھ بات کر رہا ہے لیکن ایران بھی اس طرح سے یعنی جس کو کہتے ہیں لوجسٹک سپورٹ تو شاید ایران کی طرف سے بھی بن نہیں ہے ایکزیکلی ایران کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتا آج یعنی اردوان نے بہت بڑی رہے لئے اسٹمبول میں انہوں نے نکات کیا تو اس میں بھی انہوں نے کچھ اشارتان ایسی بات کی ہے لیکن وہ بھی میرے خیال میں ایک ایموشنل آوٹ ورس تھا وہ جو چیزیں کہ گراؤنڈ پہ کیا ہونا چاہیے اور اب خاص کر ابھی جو وہ میں ایک ماحول بنو ہے تو وہاں پہ کم از کم ڈیپلومیٹک ایفرڈز جو ہیں مسلم ورڈ کی طرف سے وہ چیزیں ہونی چاہیے اور اس کا پتہ فائدہ ہو رہا ہے احسان صاحب احسان صاحب احسان صاحب یعنان یکوب بات کر رہا ہوں یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی ویسٹن ورڈ کی تو انہوں نے تو یونائٹڈ نیشن میں بھی جو رد عمل دیا اس میں اور اس کے مقابلے میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ترکی میں آج جو نکالی گئی ریلی اس میں بیسے تو لاکھوں لوگ یک جیتی کے لیے شریک ہوئے لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا صرف یک جاتی کہ ناروں سے ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں کیا ہمیں عملاً کچھ نہیں کرنا پڑے یا کرنا چاہیے ایکزائٹلی یعنی صاحب یہی بات ہے کہ یہاں پہ آپ رہیلی اس میں لاکھوں لوگ بھی آئیں لیکن اس وقت جو غزہ میں فلسطینیوں کجیسٹیز کی ضرورت ہے وہ اس سے آگے کی چیزیں ہیں اور اس سے ایک اور خطرہ جو مسلم ورڈ میں یعنی ہم کافی کلوزلی مونیٹر کر رہے ہیں جو ملیٹن اورگنیزیشن ہے چاہے وہ یعنی جو گلوپل ہوں یا اس ریجن میں ہو کہ وہ پھر اس جس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی ریکروٹمنٹ کے لیے ناریٹیو بلڈنگ کے لیے اور اس میں ایک چیز ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے جتنا بھی پروپیگنڈا آ رہا ہے چاہے وہ القائدہ کی طرف سے ہو ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو جماعت الہران یا دائش اور آسان کی طرف سے کہ وہ یعنی اسرائیل اور یو ایس سے زیادہ وہ جو مسلم ورڈ کے سربراہانی مملکت ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اصل ہیں یہ آپ کے اکمران ہیں تو میرے خیال میں مسلم ورڈ جو ان کو ایک یونیفائیڈ اپروش اڈاپٹ کرنی چاہیے اور یہ اسے ورڈ کا رول تو بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ تنقید تو حماس پہ بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اٹیک جو شروع میں کیا جس کے بعد یہ ایک دم سے اسرائیل تو خر پہلے بھی کوئی باز تو اچھا بچہ یا اتنا پیس فول تو تھا نہیں لیکن انہوں نے جون کو ایک کھلا میدان انہوں نے مل گیا ایک طرح سے اجازت مل گئی کہ انہوں نے جیسے چاہے پھر نہتے فلسطینیوں پر حملہ کیا تو آپ کے خیال سے حماس نے میس کیلکولیٹ کیا اور اس بات کی طرف نہیں سوچا کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا اس پر تنقید بہت ہوئی ہے نہیں وہ بالکل تنقید آپ کی یہ بھی ایک انفیوشن ہے یہ بالکل آپ کے بات ایک انفیوشن ہے اور یہ انفیوشن اس انفیوشن کو دور کرنا چاہیے یعنی عرب لیگ جس طرح جو فورمز ہیں اور اس میں پھر OIC بھی آ جاتا ہے کہ کون یہاں پہ صحیح ہے کون غلط ہے کس کو کنڈیم کرنا چاہیے کسی کو نہیں کرنا چاہیے تو یعنی ہر جو اب آج جو یو این میں ہمارے جو وہاں پہ مندوب ہے ان کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی تو وہاں پہ بھی انہوں نے یعنی ایک طرح سے کل کے حماس کی حمایت کی اور انہوں نے ازرائیل کو مرد الزام ٹھر آیا یہ چیزیں کنفیوشن جو ہے میرے خواہد میں یہ مسلم جو دنیا ہے اس کو اپنے فورم سے امینا صاحب وقت بلکل ختم ہو گیا میں صرف آخری ایک بات تاریخ حبیب صاحب سے جانوں چند سیکنڈ تاریخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حماس یا یہ ساری جو انٹرنیشنلی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ابھی بھی اس بات پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ بورڈرز نہیں کھولے جارے ہیں اگر یہاں سے کچھ لوگ انخلاب بھی کرنا چاہیں جان بچانے کے لیے تو وہ بھی فیلحال صورتحال نہیں ہے تو اس کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں ایسی بھی سیچویشن ہے یہ بلکل ایسی سیچویشن ہے بورڈرز بند کیے ہوئے ہیں وہاں سے جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں انہیں آنے کی اجازت نہیں دی جاری اور اس حوالے سے جو ہے وہ بلکل یہ صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمارے مسلم موالک اپنی اسٹیٹیجی دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے جو بورڈر میصر کی طرف سے وہاں میصر کی حکومت کسی طرح کی کوئی دلچسپی زائد نہیں کر رہی وہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ یہ تو اب یہاں پر لبنان میں اور سیریا میں اور ایجیبٹ میں یہ باتیں ہوں سے لگ گئی ہیں کہ ایجیبٹ گورنمنٹ جو ہے وہ درپردہ شاید اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے اور وہ مہادرین کو نہ آنے کی اجازت دے کر اور امدادی کافلوں کو روک کر وہ دراصل اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے پروگرام کے بلکل وقت موجود گیا تاریخ حبیب صاحب اور حسان اللہ ٹیپو محسود صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال اللہ حافظ